موسیقی آج جس سپورٹ پہ ہم موجود ہیں جہاں ہمیں محبت سے ایک بڑے دریر راجپوت بڑے سفیسٹیکیٹڈ بڑے آرٹسٹ مزاج میاں انجم حبیب صاحب جو اس کے نو منخب سیکٹی ہیں جنہوں نے بہت بڑا مارکہ مارا ہے انہوں نے اس محبت سے ہمیں انوائٹ کیا ان کے گھر لنچ ہوا مہمان بھی آئے ہوئے تھے لیکن انہوں نے میں ان کا بہت ممنون ہوں کہ جو لاہور سے ان کے مہمان آئے تھے فیملی میمبر آف صاحبال آف ویری انسیزیسٹک پرسن آف صاحبال ان کے اندر ایک آرٹسٹ ہے وہ بڑی آرٹسٹک طبیعت رکھتے ہیں ہائیکرز ہیں ماؤنٹنز پہ جانا اچھے کھانے کھانا یاروں کا یار یار بادشاہ دوستوں سے محبت والاد سے محبت پاکستان میں بہت کم ہے ڈپریشن ہے برا حال ہے لیکن وہ ہر محول کو گلو گلزار کر دیتے ہیں دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں آئیے ملاقات کرواتے ہیں میاں انجم حبیب صاحب سے اسلام علیکم سر ریلی گریٹفول فار گرانٹنگ سو پریشیس ٹائم فار باکمال لوگ آئیم گریٹفول سر بہت شکریہ یکو بھائی کہ آپ تشریف لائے سائیوال اور پھر خاص طور پر سائیوال کلب میں کہ سائیوال کلب جو ہے سائیوال شہر کی ایک بہت قیمتی احساسہ ہے اور آپ اس کے انٹرڈکشن کے لیے اس کو تعرف کے لیے یہ ایشیا کی میں تو کہوں گا تو میں دنیا میں جاتا ہوں میاں صاحب سائیوال کلب کی جو انوارمنٹ اینجی یہ پاکستان میں میں کہوں گا کہ بہت بڑے بڑے نام والے کلبوں میں سے بھی بہت کم کو اس طرح کے انوارمنٹ اور ماحول جو ہے وہ میسر ہے یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی زمیدار گھرانے کا دس محبے کا فارم ہاؤس ہے اور یہ اثر اس کو جب بنایا گیا گورے نے بنایا انگریز دور میں یہ بنی کوئی اندازہ بنایا یہ کب بنائی گی انیشلی یہ تقریباً ایک صدی کے قریب پرانا ہے اس کلب کے ان کی فیملیز آتی تھیں اور بہت لیمیٹڈ دس پارہ لوگ ہوتے تھے تو جب آزادی ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر مقامی جو شرفہ اور معزز لوگ تھے سا ہے وہ تو آپ وہ چلا گیا جس طرح اس نے ہمارے اوپر قبضہ کیا ہم نے اس کے باپ دادا کو بھگا دیا جی بالکل ایسے ہوا تو پھر اس کے بعد جو مقامی شرفہ اور شہر کے جو معززین تھے ان میں گورنٹ آفسرز بھی تھے اور شہر کے جو دیکھر معززین تھے ان کی میمبرشپ ہوئی اور اس کے بعد سے یہ کلب جو آگے بڑھتا رہا اور آپ نے جو شیروانی ابھی حال ہی میں پہنی ہے آپ کون سے نمبر پہ آئے ہیں سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں پہلے آلموسٹ کتنے اب تک پاکستان بننے کے بعد مجھ سے پہلے نہیں اکیس جنرل سیکرٹری رہے ہیں اور میرا نمبر بائیس میں ہے بائیس میں ہے؟ جی بائیس میں ہے میہ صاحب میں اپنی رائیل ٹیم کی طرف سے بہت شکریہ سر باکمال لوگوں میں آپ کی شرکت پہ تو بہت بہت شکریہ لیکن آپ کو مبارک بات بھی دیتے ہیں بہت شکریہ تمام سہولیات جو ہے مجسر ہیں جو کہ میں نے جیسا پہلے ارز کیا کہ پاکستان میں بہت کم کلب ایسے ہوں گے ایون کراچی اسلامباد لاہور جیسے شہروں میں بھی کہ جہاں یہ تمام جو سہولیات اور انٹینمنٹ کی چیزیں ہیں اور سپورٹس فسیلٹیز ہیں یہ ایک کلب میں ایک جگہ پہ موجود ہوں یہ ریلی اٹس ایک کلب یہ ایک خوبصورت ڈیم لینڈ ہے جی بلکل میاں صاحب ریزیٹ ٹوک کہ جب سارا دن پاناما کے ہتھوڑے بجتے رہیں شام کو ڈان لیکس اور رات کو پھر اس پک پٹ سیاپا والے جو ڈرامیں چلتے ہیں تو پھر بلڈ پریشر برین ہیمریج اور پتہ نے کون کون سی بیماریاں سے بچنے کے لیے پھر شام یہاں گزاری جی بلکل اس سے اچھی کوئی جگہ ہوئی نہیں سکتی کہ یہاں آکے آپ اپنے تمام تفکرات وہ کاروباری ہوں ملازمت کے ہوں سیاسی ہوں گھریلو ہوں یہاں آکے آپ ان سب تفکرات سے آزاد ہو جاتے ہیں تمام مسئیبتوں مشکلات اور سردردیوں سے پاتھ سائیوال کلاب کی شام یہاں آکے آپ کی بیٹریز چارج ہو جاتی ہیں اور اگلے دن کی پرابلمز کو جھیلنے کے لیے آپ فٹ ہو جاتے ہیں اچھا میاں صاحب یہ بتائیے ایک بینکر کے اندر اتنا بڑا آرٹسٹ کیسے گز گیا پہاڑوں پہ چڑھنا روز خوبصورت ڈشوں کو چھے لنکس پہ ڈال دینا یہ شوق کہاں سے چھرایا خود پکاتے ہیں یا بہو کا پکا ہوا یا بیگم صاحبہ کا پکا ہوا اٹھا کے لوگوں کے موں میں پانی لیا کے ہیں جی مجھے بیسیکلی تو اچھا کھانے کا شوق ہے اور الحمدللہ کہ میری بیگم صاحبہ بھی اور میری بہویں بھی میری بیٹی بھی سب بہت اچھا پکانے والے اور ہمارے گھر میں مقابلہ یہ چلتا رہتا ہے تو جس سے ہم مستوید ہوتے وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے اور باقی ہے کہ سہر سپاٹے کا شوق ہمیشہ سے رہا ہے بچپن سے پھرنا گھومنا پھرنا پاڑ جو پاکستان کا شمالی علاقہ نہیں ہے جی یہ میرا پیشن ہے جنت بے نظیر اس سے خوبصورت دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے مختلف ممالک میں بھی کیا ہوں لیکن جو نیچرل بیوٹی قدرتی حسن جسے آپ رو بیوٹی کہہ لیں کہ جو اللہ تعالی نے بنا کے ہمیں دی ہے اس کا کوئی دوسرا سانی نہیں ہے دنیا میں اور یہ میرا کہہ لیں کہ یہ میرا پاگلپن کی حد تک کا یہ جنون ہے کہ سال میں میں تین چار مرتبہ اگر نہ جاؤں تو مجھے کچھ ہونے لگ پڑتا ہے مجھے کچھ ہونے لگتا ہے آچہ ہم یہ سب یہ بتائیے کہ ٹورزم میں یہ کبھی یہ کلبیں یہ ہمارے اس طرح کے ریزارٹس اٹریکشن دیں اگر ہم اور سیکیورٹی بہتر کر دیں جس طرح کہ ہم نے ہیمر کر دیا ہے ہماری افواج پاکستان نے ہماری حکومت نے ہمارے اداروں نے شادتیں دیں خون دیا اگر سیکیورٹی کے میئرز ٹھیک ہو جائیں تو اٹریکشن اور ہو جائیں جی ڈیفنیٹلی اس سے فرق پڑے گا پچھلے کچھ سالوں میں بہت فرق پڑا ہے کہ اب نہ صرف مقامی ٹوریسٹ بلکہ فورنر ٹوریسٹ بھی جو ہیں وہ ہمارے شمالی علاقہ جات کو دنیا ترستی ہے یہاں آنے کے لیے دنیا ترستی ہے لیکن چونکہ پچھلے بہت سالوں میں سیکیورٹی سیکیورٹی ایشوز رہے کچھ چاند ایک ناخوشکوار واقعات بھی ہوئے لیکن اب الحمدللہ کہ یہ ریوائیول ہو رہا ہے اس کا اور لوگ جو ہمارا پاکستانی ٹوریسٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ نورت کو جا رہا ہے اور جہاں سے جس کی وجہ سے وہاں نہ صرف یہ کہ ٹوریزم کو فروغ ہو رہا ہے وہاں بہت سارے کاروبار جنریٹ ہو رہے ہیں ان لوگوں کے لیے روزگار کے وسائل بہت بڑھ رہے ہیں اور اسی طرح فورن ٹوریسٹ بھی آ رہا ہے اس میں سرکاری عمل دخل کتنا ہے اس کی ایڈمیسٹیشن میں definitely کس کی کلپ کی ایڈمیسٹیشن میں کلپ میں جو ہمارا ایس پر کانسٹیوشن جو ہے نا جی جو جو ہیڈ ہے جو پریزیڈنٹ ہے وہ صاحب والڈوین کے جو کمیشنر صاحب ہوتے ہیں وہ بائی آفیس پریزیڈنٹ ہوتے ہیں جی وہ بائی آفیس پریزیڈنٹ ہوتے ہیں جس طرح چانسٹر جو ہے جو ہے وہ گورنر ہوتے ہیں جی ایسی ان کو ان کو ویدن ہاؤس ایلیکٹ کرتا ہے جی ویدن ہاؤس ایلیکٹ کرتا ہے جی ہمارے 281 ٹوٹل ووٹنگ میمبرز ہیں وہ انہیں ایلیکٹ کرتے ہیں اور وہ دو سال کی ٹرمز کے لیے ہوتے ہیں اور پھر سیکٹری اپنی اسسٹنس کے لیے اپنی سپورٹ کے لیے ایک پریزیڈنٹ کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ دوستوں کے ساتھ مشورے کے بعد ایک اگزیکٹیو کمیٹی فارم کرتا ہے جو داس میمبرز پر مشتمل ہوتی ہے تو یہ سب ملکے پھر کلپ کا جو ہے وہ ڈیلی بیزنس سلاتے ہیں باڈی بنتی ہے جی ایک باڈی بنتی ہے اچھا سر یہ بتائیے کہ میمبرشپ کے لیے میمبرشپ کے لیے کوئی اس جیسی لش گرین کلپ کا غریب میمبر بھی ہو سکتا ہے جی بلکل ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس میں خاص طور پر جو اچھے سپورٹس میں ہیں ہم ان کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے ایک جنرل کرائٹیریہ پر پورا نہیں بھی اترتے تو اگر وہ سپورٹس میں ٹینس کھیلتے ہیں اچھی بیڈوینٹن کھیلتے ہیں تو ہم انہوں نے انہوں نے میمبرشپ دے دیتے ہیں اور بعض اوقات تو لوگوں سے ہم چارج بھی نہیں کرتے اگر وہ اچھے سپورٹس میں ہیں لیکن جو باگمال لوگ پرام کرتے ہیں وہ اس پہ فٹ نہیں ہوتے ضرور فٹ ہوتے ہیں جو اس گلیوں میں گھوم کے گیا اور پھر لوٹ کے آیا تو پھر آپ کو تو سائی وال شہر پہ حق ہے اور اب آپ سائی وال شہر کو اور اس کے آیا کے سر اور اس پہ میاں صاحب ہمیں یہ بھی شیئر کرائیے کہ یہ بڑا عزاز ہے کہ آج ہم ناظرین آج ہم میاں انجم حبیب اور ویری انسیوزیاسٹک پرسن ویری لائی ویری فرنڈی بڑے بڑے گریٹ فادر میں تو الفاظ میرے پاس نہیں ہیں کہ کتنے بڑے باپ کے وہ سابزہ تھے ہمارے وہ چچا تھے اللہ ان کو جواری رحمت میں جگہ دے ناظرین یہ بھی میں آپ کو اس میں ایڈ کرا دوں کہ میاں انجم حبیب اب بڑا چلبلہ سا انسان ایک اور بڑے آرٹس جناب میرے برادرے عزیز ائر وائیس مارشل ساجد حبیب صاحب کے بھائی بھائی کام اور دوزیادہ ہیں وہ بھی بڑے لائیوڈی ہیں اور ہم ان کے پرام کر چکے ہیں تو ہم میاں صاحب سے پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب اس کلب میں کوئی تاریخ بتائیے کوئی بہت ٹائکون ٹھہر کے گیا ہو جس طرح گورنمنٹ ہائی سکول گورنمنٹ کالیج میں پرام کیے تو بتایا گیا کہ وہاں سے چیف جسٹس پڑھ کے گیا وہاں سے قرامت وہمان نیازی صاحب نیول چیف پڑھ کے گیا تو ذرا جو ڈیگنٹیز اس میں ٹھہریں کوئی آرٹس ساحب شیر کرا دیجئے اس میں ایسا ہے اس پرام میں بڑے بڑے لوگ آ کے ٹھہریں جی ڈیفنیلی سائیوال میں جو ٹھہرنے کے لیے یہ سب سے خوبصورت جگہ ہے سب سے خوبصورت جگہ ہے جی اس میں پاکستان بننے سے پہلے یہاں ٹھہرنے کا سلسلہ نہیں ہوا کرتا تھا دیکھیں نا اب میں فلائٹیز میں پرام کیا میاں صاحب آپ کو شیر بھی کروا دوں آپ خوش ہوں گے فلائٹیز اٹھارہ سو اسی میں بنا اٹیلین فوجی ڈیزرٹڈ آیا ایجیٹرن گورہ تھا گورنر تھا اس سے اس نے کہا کہ میں کچھ کرنا چاہتا اس نے کہا تم فوج میں تو نہیں جاسے کہ چلو یہاں سے یہاں ایک ہوتل بنا دو تو اس ہوتل میں جی وہ تو ایک ہسٹری ہے مجھے میں نے وہاں ہم نے پرام کیا باقمال جہاں قائدہ عظم رحمت اللہ علیہ ٹھہرتے تھے ناوٹ ماؤنٹ بیٹن ٹھہرتے تھے اس میں اس طرح کی ڈیگنٹریز کی کوئی ایسی عام دوراف تھی نہیں ڈیلیگیشن کوئی فورن ڈیلیگیشن کوئی جی فورن ڈیلیگیشن کوئی آتے رہے ہیں بلکہ بیل چونکہ بیسیکلی یہ سپورٹس کا کلاب تھا تو کہ ہی زمانے میں فورن جو پلیئرز ہیں وہ بھی ٹینس بیسیک بیسیکلی ٹینس 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 کا کلاب تھا باقی فیسیلیٹیز ہم نے اس میں وقت کے ساتھ اس میں اضافہ کیا ٹینس سے لان ٹینس جی لان ٹینس لان ٹینس باقی شاپوں کا بھی یہاں ہی نہیں رکھ لیکن یہاں ہم نے بڑے اچھے ٹورنمنٹس کروایا ہیں ماضی میں اور نیشنل لیول کے پنجاب لیول کے کبھی کبھار کوئی انٹرنیشنل پلیئر بھی لیکن وہ پرانی بات پرانی بات یہاں آکے کھیلتے رہے ہیں لیکن اب ٹینس یہاں ریگولر ہوتی ہے دیگر یہاں جو سپورٹس ہیں بیڈمنٹن ہے سکوش ہے سویمنگ ہے بیلیرڈ ٹیبل ٹینس مضیر نیم سپورٹ جو بھی بلڈ پریشر کو بھگانے والی میڈیسن نیچرل ہیں وہ یہاں موجود ہیں وہ یہاں موجود ہیں اب کوئی لینا چاہے تو اس کی مرضی ہے most welcome بچے آتے ہیں سٹوڈنٹس آتے ہیں جی بچے آتے ہیں ایک تو ہمارے میمبرز کے بچے میمبرز کے بچوں کو اللاؤڈ ہے وہ آتے ہیں وہ سپورٹس ساری ایکٹیوٹی میں اجساء لے سکتے ہیں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ڈسٹک ایڈمیسٹریشن دوینل ایڈمیسٹریشن کمیشنر یا صرف چودرہت کی ہاتھ تک ہے نہیں اس میں جہاں ان کی چونکہ کمیشنر پریزیڈنٹ ہوتے ہیں تو جہاں بھی ہمیں مینجمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو دے ڈو ہیلپ اور اس کے لئے باقی ہے کہ کلپ جو رن اپنے سورسز سے ہوتا ہے ہم اس میں گورنمنٹ فانڈز وہ یوٹلائز نہیں کرتے کلپ کے میمبر نہیں وہ ایسا ہم کرتے بھی نہیں ہیں نہ ہمیں کبھی ایسی ضرورت محسوس ہوئی لیکن جہاں کہیں ان کی اسسسٹنس کی ان کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے مورل ہیلپ ہے مورل سپورٹ ہے کہیں کہنے کی ضرورت ہے تو وہ ضرور ہمارے لئے کرتے لیکن الحمدللہ کلپ کے اپنے انکم رسورسز ایسے ہیں کہ ہم اپنی جو ڈیلی آپریشنز کے لئے اپنی انکم جنریٹ کر لیتے ہیں اگر فارن فارن ڈیلی گیشن آگیا کچھ فارن آکے ٹھہرتا ہے جی لوکل تو چلو یہاں سے گھر بھی چلا گیا رات کو آیا ڈینر کیا چلا گیا اگر سپیشل کوئی فارن ڈیلی گیشن آتا ہے تو ہائر سکیورٹی فرم نے آکے انسٹال کروایا جی تو اگر کوئی ایسا ایمپورٹن لوگ آکے نہیں آپریٹی بلکل آپریٹی میں اور خاص طور میں خود اس کو آگے ہوں نہیں انشاءاللہ اگر لگایا ہے تو پھر آپریٹی ہونا چاہیے اگر کوئی ایسا ڈیلی گیٹ کو یہاں آکے ٹھہرتا ہے تو اس کے لئے اگر ایڈیشنل سکیورٹی کی ضرورت پڑتی ہے تو سینسٹی ویلوس کیونکہ ایک تو ہماری پریویسی ہے والد ہے لیکن ایڈیشنل سکیورٹی ضرورت پڑے تو وہ ہمیں مل جاتی ہے اس کے لئے کوئی ایسیو نہیں ہے اچھا what about food sir میاں صاحب چونکہ آپ خود کھانے کے کھلانے کے دوستوں کو سرف کرنے کے تو یہاں جو گیسٹ آتا ہے اس کی فوڈ آپ پائے سمگواتے ہیں یا چھوٹی موٹی کچھنری ہے چھوٹی موٹی روٹین کی کچھنری تو ہے ہمارے کلپ کی کافی بہت مشہور ہے جو ایک دفعہ پی لیتا دوبارہ اس کے لئے ریسٹرینڈ ہے جہاں چائنیز اور پاکستانی فوڈ بہت اچھی ملتی ہے تو اس کا کیا ہمیں کوئی یشو نہیں کسی گیسٹ کی کوئی بھی ڈیمانڈ ہو وہ ویدن منٹس پوری ہو جاتی ہے مووسی کی سونی گائی کس کو سنا اور کس کو گیا اور اب گاتے ہیں تو ہاتھ کنگن کو آر سی نہیں اب میں نہ اپنا رسک لے سکتا ہم گانے کا نہ دوسروں کو امتحان میں ڈالوں گا کہ مجھے سنیں مجھے اچھا سننے کا جس میں کلاسیکل سیمی کلاسیکل غزل کوئی سوچ نہیں سکتا وہ انگریزی بڑا گلوکار وہ اس کی آواز بہت اچھی چھوٹا بھائی ہے میرا وہ واقعی بہت اچھا گات ہے لیکن میں مجھے کسی زمانے میں تھوڑا بہت تھا شغل لیکن اس کے بعد سننے کا بہت شوق ہے اچھا سنتا ہوں میں جی مجھے شوق ہے بیگم کی بات نہیں کہہ رہا ان کی تو سننا پڑتی ہیں لیکن مجھے اور خاص طور پر ماں بولی کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ میرا بہت مضبوط ہے مجھے پنجابی فوق کہلنے کے جنون کی حد تک پسند ہے جن میں صوفیہ کا کلام آجاتا ہے جی صوفیہ کا کلام آجاتا ہے جو پرانا پنجابی فوق ہے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے سنتا ہوں اور خود بھی کلیکشن میرے پاس اچھی خاصی ہے پھر مجھے ہر وہ چیز اچھی لگتی ہے جو سر لے اور راگ میں انسٹرومنٹ کے ساتھ کبھی شوق ازمائے کسی زمانے میں کوئی ایک آدھ انسٹرومنٹ بجا لیتے تے سٹوڈن لائیو میں اور کچھ عجوانی میں لیکن پھر آجتا وہ پریکٹس بینجو یا پیانو کارڈین وغیرہ وہ تھا لیکن وہ پھر بھول گیا سب کچھ میں ایک انجم حبیب جو بہت کھلندرا تھا جو میرے چچا کا بیٹا کالج کا انجم حبیب پھر آرٹسٹ اور یہ ماؤنٹینز خوبصورت زندگی خوبصورت ساری لائیف یہ سیریس پن ابھی تک ہے آگیا ہے یا اب تک وہی چلا رہا ہے کالج میں ہلا گھلا جی یکو بھئی میں سمجھ تھا کہ انسان کی زندگی میں عمر کے ہر حصے میں بونگیاں مارنے کی صلاحیت ضرور ہونی چاہیے یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے اوپر ایک مسنوعی سی سنجیدگی اور بزرگی تاری کر لیں تو آپ کے اپنی زندگی دیگر بوجھ ہوتے بھاری ہوتے جاتے ہیں کبھی بار بندے کو کھلنڈر پن میں رہنا چاہیے بونگیاں جو سے پنجابی میں کہتے ہیں چبلیں مارنی چاہیے یہ بہت بڑے بینٹی لیٹ ہوتا بندہ بڑا لائٹ آپ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں شریع کے حیات یہ حکمن حادثہ یا چائز بہت ویڈ چونکہ میری فرسٹ کزن تو ہماری پروش بھی کٹھے پلے بڑے تھے ان کی مدر کی بڑے بچپن میں ڈیت ہوت گئی تھی ہمارے پاس ہی پلی بڑی تھی اچھا میاں ہوا ہی definitely الہمدلللہ بہت اللہ کا شکر ہے الہمدللہ میاں صاحب یہ بتائیے ماشا اللہ ماشا اللہ مسلم جنرل فضل مروگ کی بات آپ کو یاد ین ہم Ley و جنرل زیاء کا بڑا حوصلہ مجھے برداشت کیا ہو بات اور اس پہ میاں صاحب آپ کو بہت خوبصورت بات بتا دوں کہ مصطفی زہدی ناظرین مصطفی زہدی اس شہر کے بہت خوبصورت ڈپٹی کمیٹ ہے مصطفی زہدی مر گیا شخص وہ مرنے کی داستان تو اور ہے لیکن انہوں نے اپنی جرمن بیوی کے بارے میں میاں صاحب ایک ہی مصرہ ہے وہ سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تیرا سبات عجب ہے یہ تیرا سبات عجب ہے کہ حادثہ نہ ہوا یعنی میں بوری حالت میں آیا میں بورا ہوا میں نوکری سے نکل گیا تو نے اف تک نہیں کی اور یہ میرا خیال ہے کہ خاتون خانہ اگر واقعی حلال کا خون ہے تو اس گھر کی عمارت تو وہ پلرز کی راست زمان ہے جی بالکل اس کے بغیر تو کچھ نہیں بن سکتا کم از کم گھر کی عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی کتنے رومز ہیں اس کلاب کے ساتھ اس کلاب میں ایک تو ہماری جو کلاب کی فنشنل بیلڈنگ ہے اس میں ساتھ آٹھ رومز ہیں جو ہمارا جو گیسٹ ہاؤس والا اس میں بھی آٹھ گیسٹ رومز ہیں جہاں جو ہم جنرل پبلک کے لیے اوپن ہے جو بھی چاہے موسٹل ہمارے کارپوریٹ کلائنٹس ہیں اس میں آکے بینکس ہیں مختلف انچورنس کمپنیز ہیں یا دیگر انڈسٹریل ہماری کانٹریکٹ ہیں وہ ہمارے ریگولر کسٹمرز ہیں آکے ٹھہر اس کو چھوڑ کے پہاڑوں پہ جانے کا کیا شوق ہوا اس اتنے انوائرمنٹ کو چھوڑ کے پھر آپ یاروں کے ساتھ چل پڑتے ہیں اور پھر وہاں ایک نوجوان انجم اس میں برامد ہوتا ہے جو گھر سے دور کلپ سے دور ایک عجیب لائف خوبصورت انجائے کرتے ہیں کھانے پکتے ہیں ناچا گانے ہوتا ہے ڈھول ڈمکے ہوتے ہیں اس کا راز کیا ہے جی ملکل کمیانے صاحب بات یہ ہے کہ پہاڑوں پہ جانے کا مجھے شوق تو رہا ہے پہاڑ میرا پیشن ہے میرا کہہ لیں کہ پیار ہیں خاص طور پہ پاکستان کے جو نورڈن ایریہ ہے ڈیپ نورڈھ جس میں آپ کہہے کہ ہندو کش ہملائیاز اور کراکرم جو ہے یہ میرا پاگلپن اور جنون کی حد تک کا پیار ہے اور یہ قدرت نے اتنا بڑا تفہ دیا ہے جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے اور پھر یہ کہ جب میں گروپس کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ ٹریول کرتا ہوں تو موسٹ آف دیم رہا آل آف دیم اروری ینگ پیپل ویڈا بگ ایج ڈیفرنس تو میں کیا کرتا ہوں میں ایسا نہیں کرتا کہ اپنے اوپر جا کے بزرگی تاری کر لوں اور خود بھی بوروں اور ان لوگوں کو بوروں میں اپنی عمر چالی سال کام کر دیتا ہوں وہاں ہی کرتے آپ ہمیشہ کرتے ہیں لیکن وہاں خاص طور پہ کیونکہ میرا اردگد وہی ینگ بچے ہوتے ہیں تو ایف آئی ویل ناٹ بہیو لائک دیم یہ ہی میرا میں سمجھتا ہوں یہ ہی میری ہم جب آئے میاں صاحب کے گھر لنچ تھا تو میاں صاحب وہ ہائیکر کے ساتھ گھرے ہوئے تھے اور وہ واقعی ان کی ایج کا ڈیفرنس جی وہ غریب تھا اور وہ اپنا عزاز سمجھتے ہیں سب توڑے پا چلنا یہ میری اپنی ایک سوچ ہے میں کہتا ہوں کہ مجھے ان کی عمر پہ آکے انہی کی طرح ان کے ساتھ گھلنا ملنا چاہیے تاکہ نہ وہ میرے ساتھ اجنبیت رکھیں نہ میں ان کے درمیان خود کو اجنبی محسوس کروں تو یہ میرا الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ جس بندے نے جس بچے بچی نے ایک دفعہ میرے ساتھ کئی ٹریول کر لیا ہے وہ اس کے بعد اسرار کر کے میرے ساتھ پروگرام بناتے ہیں کہ جی ہم نے میاں صاحب آپ کے ساتھ کوئی پروگرام بنائے چلنا ہے میں جانا میں انجوئے میں ان کی عمر کا ہو جاتا ہوں ان کی طرح بھیو کرتا ہوں چولیں مارنے بانگیاں مارنے حلہ گلہ ناچ گانا ای فرگیٹ می ایج اور مجھے اس میں کوئی شرم نہیں کوئی آر نہیں ہیں میرا کوئی سٹیٹ میرا ملازمین کا آپ کے ساتھ اور آپ نے اتنا بڑا گھمسان کا رنگ جیتا ہے یہ بہت بڑی کلب یہ پاکستان کی نہیں یہ سو سالہ پرانی ایشیا کی بہت بڑی کلب ہے اس کا آپ نے الیکشن جیتا تو آپ کہیں آپ بھی عمران خان صاحب کی دھاندلی کے چکر میں آپ نے دھاندلی سے دھاندلی نہیں جیتا نہیں اللہ اندلہ یہاں ایسا کوئی چکر نہیں ہے کیونکہ بہت تھوڑے سے کلب میمبرز ہوتے ہیں ووٹنگ میمبرز جیسے میں نے کالا کہا کہ ٹوٹل ٹو ایٹی ون ووٹنگ میمبرز تھے تو ان میں دھاندلی نہیں ہو سکتی سب لوگ ایک دوسرے سے بہت اچھی طرح اور بہت نہیں بہت اچھے کارڈیل محال میں بلکل وہ مقابلہ ہوتا ہے جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے تو ساری الیکشن کی جو everything is finished we are members ہم family members ہیں family friends ہیں ایک دوسرے کے وہ ایک الیکشن میں وقتی طور پر ایک ہوتا ہے کہ ہم we divide into two groups لیکن that's part of the game اچھا مہین صاحب بری جسک بات ہے ہر game کھیلی جاتی ہے الیکشن لڑا جاتا ہے الیکشن لڑا جاتا ہے اور خوب لڑا جاتا ہے لیکن ہم یہاں club میں اسے بھی کھیل کی طرح لیتے ہیں اور اسی sports spirit کے جذبے کے ساتھ کھیلتے ہیں اسی لیے ہمارے ہاں الیکشن کے بعد کوئی hard feelings نہیں ہوتی اچھا events کا بتائیے مہین صاحب کہ اب یہ ماشاءاللہ سائیوال ڈوین ہے big ڈوین ہے اس میں districts ہیں تحصیل ہیں colleges ہیں خوبصورت universities ہیں تو پھر کیسے آپ cater کرتے ہیں کیسے کوپ اپ کرتے ہیں کیا منتلی کو رکھے ہوئے ہیں functions ہیں events ہیں sports کا ہو گیا شادی بیاء کا ہو گیا یہ اس کے اوپر بھی روشن ڈالیے تاکہ عوام شیئر کریں کہ دیکھئے سائیوال جیسے ایک خوبصورت agriculture area یونیورسٹیوں کا گڑ سکولوں کا انٹیک چیزوں کا اور اس میں ہم یہ رون کے لگائے رکھتے ہیں جی بالکل یکو بھائی ایسا ہے کہ کلب میں وقتاً فوقتاً ہم مختلف قسم کے function arrange کرتے رہتے ہیں جس میں members اور ان کی families invite ہوتی ہیں جس میں کبھی کوئی مشاعرہ ہو گیا بڑے اچھے اچھے شورہ جو پاکستان کے بڑے top کے نامور شورہ ہیں انہیں invite کرتے ہیں کبھی مزاہیہ مشاعرہ کروا لیا میوزیکل پروگرام ہو گئے جس میں چوٹی کے جو دن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے مارکٹ میں جن کو لوگ سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں ان فنکاروں کو بلاتے ہیں مزاہیہ فنکار بھی آتے ہیں ساری سارا ڈپریشن انٹی ڈپریشن جی یہاں تمبولہ ہوتا ہے فیملی ڈینرز ہو جاتے ہیں کبھی کوئی مووی شو ہو جاتا ہے ڈیفرنٹ قسم کی اکٹیوٹی میں ہم اپنے میمبرز کو پروائیڈ کرتے رہتے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے ظاہر ہے لوگ آج کل کی جو جتنی سٹریس فل لائف ہے چاہے وہ کاروباری آدمی ہو ملازمت پیشہ ہو اگری کلچریسٹ ہو مازمت پیشہ ہو کٹروم کیدے رہ کلاперی آدمی ہو میری ہو اپنے ملازم یہ ہے بہت اچھے طریقے سے پروائیڈ کرتے ہیں سپورٹس ویمازم کے ایونٹس کرتے ہیں دوسری قرب ساکتے ہیں کا معمق یا ایک سنت جاں جگہ vielleicht ٹھیک؟ ڈیسیاں لاہور اور pedis کے مختلف قرب اسے پچک خارف میں ایساں کبھیں ہیں rattراکار ٹیم لے کے کبھی وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو یہ ایک انٹریلیشنز بڑھتے ہیں لوگوں کا ایکسپوریر بڑھتا ہے لوگوں کا ایکسپورینس سپورٹس کا بڑھتا ہے اور انٹریکشن ہوتا ہے جی بلکل تو اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہمارے ہیں ایک مسلسل عمل ہے اس کو ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جتنا بہتر سے بہتر ہم کر سکیں وہ ضرور کرتے ہیں کلب لوڈ شیڈنگ کا شکار ہو رہی تھی ہو رہی ہے اور آپ کیونکہ بہت بڑے نونین ہیں تو بتائیے یہ دو ہزار اٹھارہ میں آپ لوگوں کو بجلی دیں گے یا کی کرو گے پہلی بات ہوئی ہے کہ کلب جو ہے نا جی سائی وال کلب یہ صرف سائی وال کلب ہے اس میں ہر وک آف لائف کے لوگ شامل ہیں ہر طرح کے سیاسی نظریات رکھنے والے لوگ شامل ہیں وہ منایا جی لیکن جب میاں انجم حبیب ہیں وہ نون کے اصل نون ہیں سائی وال میں اور وہ جیتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ یہ کہ کلب میں ہم سب ایک دوسرے کا اترام کرتے ہیں کبھی کوئی یلکی پول کی ڈسکیشن لوگوں میں آپس میں جو کہ ہمارا ایک عام رویہ ہے پاکستانی لوگوں کا وہ ہو بھی جاتی ہے لیکن ہمارا جو بنیادی انٹریسٹ ہے وہ کلب میں ہے کلب کی بہتری کے لیے کلب کی میں اچھے ماحول کو مینٹین کرنے کے لیے جی سائی والی کے لوگ ممبر ہیں کلب کے تو ان کے لیے سب مل کے کوشش کرتے ہیں اور آپ نے لوڈ شیڈنگ کہا تو صرف سائی وال کلب نہیں وہ تو پورا ملک کی لوڈ شیڈنگ کا جتنا شکار ہے ہم بھی ویسے ہی ہیں لیکن ہم نے آلٹرنیٹ انرجی سپلائی کے جو انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ جنریٹرز ہیں ہمارے پاس تو جب کوئی ایسا ضرور پڑتی ہے تو ڈیفنیلی جنریٹر چلتا ہے تاکہ کلب لائف جو ہے وہ چلتی رہے وہ متاثر نہ ہو میں نے میں اس میں چکے آہ 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 آنر تو سپنڈ آہ ونڈرفور نائٹ آہ لیکن میں یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ آج بھی جب آپ کے ساتھ میں کلب کے اندر کے کالیڈور سے گدرا تھا تو اٹ وز نیٹ این کلین اور بڑی ایسے تھا کہ جیسے تازہ تازہ ڈینویٹ ہوئی ہے اور ساری اس کی خوبصورت ٹرائلز یہ آپ پچھنی لک آفٹر کرتے ہیں آپ کے ملازمین بڑی دجسپی لیتے ہیں یہ شوق بھی ہے اور اس کو مینٹین کرنے میں زیادہ آپ آہ آہ جان کھپائی کرتے ہیں یا ملازمین کو بھی شوق ہے کیونکہ میں مازی میں میں اتنی ساپ نہیں دیکھی جی ڈیفنیٹلی جب مجھ پہ ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے میں نے اٹھائی تو پھر اس ذمہ داری کو پورا کرنا میرا فرض ہے تو جو انوائرمنٹ کا صاف سترہ ہونا یہ بنیادی ایک ضرورت ہے ساری ملازمین ماتھی چاہتا ہوں ملازمین جو ہیں میں وہی ارز کر رہا ہوں کی ہیلتھ کے بارے میں کیا آپ نے کیا ارینجمنٹس ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ہے سوشل سکورٹی کی طرف سے ہے کیا ان کے بچوں کی تعلیم کا کوئی آپ نے پلاننگ کی ہے ان کی کیر کس طرح ہو رہی ہے ملازمین جی ہمارے پاس جو ٹینس میں بچے ہیں کلاب ان کا خیال کرتا ہے انہیں سالانہ ان کی بوکس اور کپیز اور یونی فارمز ویرہ کے پیسے بھی کلاب ان کو دیتا ہے جی ہم کو آتے ہیں جی ہم کو آتے ہیں دس بارہ ہیں بچے پھر جو کلاب ملازمین کو جیسے کسی کے وہاں کوئی بیمار ہے کسی کو ضرورت ہے کوئی اس طرح کی تو ان کو ہیلپ آؤٹ ہم ضرور کرتے ہیں اور یہ لوگ بھی اسی وجہ سے بڑے بوکس میں نے ہیلتھ کا پوچھا ہے کہ جو آپ کے پرمنٹ ملازمین ہیں پچھلے بیس پچیس سال سے چلے آرہے ہیں ان کو کیسے آپ کرتے ہیں لک آفٹر بیمار ہو گیا یا روٹین میں امرجنسی آگئی کلب میں تو ایک فرسٹ ایڈ باکس آئی ہوب کے ہے لیکن چونکہ یہاں ہمارے ہسپیڈل ون اڈا ہاف منٹ رائی پہ ہے اگر خدا نہ خواست ایسی کوئی امرجنسی آج تک تو میرے علم میں نہیں کوئی ہوئی ہو لیکن اگر کوئی ہو جائے تو بلکل یہ ہماری جی آپ نے ایک اچھا ایڈیا دیا ہے ملازم کو چھوڑ دیجی رات کو میڈ نائٹ پہ ایک ایمپورٹنٹ آدمی ٹھہرا ہوا ہے نا ایمپورٹنٹ ایک فیملی ٹھہری ہوئی ہے امرجنسی ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں رات کو کوئی سمجھ دار بندہ ہوتا ہے یا یا کیا کر سکتے ہیں نہیں رات کو دیکھیں رات کو ملازم تو ہوتے ہیں اب کلم میں کوئی ڈاکٹرز یا اس طرح کے امرجنسی بارڈ تو نہیں بنایا جا سکتا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہاں ہسپیٹل کھول دیں اس صورت کو کس طرح آپ ٹیکل کر سکتے ہیں جو لوگ ٹھہرے ہوتے ہیں ہمارا جو گیسٹ ہوس ہے تو گیسٹ ہوس کا مینجر ہے اس کا ریسپونسبل لوگ ہیں وہ موجود ہوتے ہیں کسی بھی قسم کی سیچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے ایمیجر لی ایمیجر لی ہوسپیٹل ہو گیا تو اس لیے وہ اس میں ایسی دیر بکز جی ساہیوال میڈیکل کالیج ماشاء اللہ دو کلاسز گریجویٹ ہو گئی ہیں وہاں سے تو اور بڑا اچھا ہوسپیٹل کی ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے ساہیوال میں بلینز آف روپیز کے بجٹ کے ساتھ اور ایک سٹیٹ آف ڈی آرٹ ہوسپیٹل یہ بننے کو جا رہا ہے اور اس میں فسیلیٹیز پچھلے دو تین سالوں میں پنجاب گورنمنٹ نے بہت زیادہ امپروو کی ہیں جس میں ہمارے جو لوکل پولیٹیشنز ہیں ایم پی اے ایم اے حضرات ہیں خاص طور پر جو ہمارے مقامی ایم پی اور جو منسٹر اپ پلیننگ اڈ ڈیویلیمنٹ ملک ندیم کامران اس کی بہت بڑی کانٹیبیوشن ہے ساہیوال میں میڈیکل کالج بنانے میں اور پھر اس ہسپیٹل کی اپگریڈیشن میں تو میں رہا ہے تین یا چار بلین کا بجٹ ایلوکیشن ہے اس کے لیے اور سرف سے جی کمالی گل کر رہے ہیں جی میرے پروسی بھی ہیں جی مجھے پتا ہے لیکن زکاة باستے تم یہ سب سن بھی رہیں گے چیم نسٹر بھی سن رہے ہیں میرے چھوٹے بھائیوں کو ترہیں ملک ندین کامران صاحب ایک ہزار پہ زکاة اور وہ بھی ایڈیاں رگڑ رگڑ کے دھل لول کے اور آپ کہہ رہے ہیں تو انہوں نہیں پتہ نہیں کوئی ایسا انسیڈنٹ کہیں ہوا ہوگا اس کا میں نہیں کہہ سکتا لیکن جو چیز آن گراؤنڈ ہے جو چیز فیکٹ ہے آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ میڈیکل کالج جی ان کی کنٹیویشن ہے ان کا بھی ہوگا لیکن یہ چونکہ پنجاب کورمنٹ کا ہے نا جی ٹھیک ہو گیا جی فیڈل کورمنٹ کا نہیں ہے اس کی فنڈنگ پنجاب کورمنٹ نے کی ہے بلکل سب کی ہوگی لیکن میڈر کانٹیویشن اسی کی ہے یہ ٹیچنگ ہسپٹل بن گئے گورمنٹ میکل کالج میں ٹیچنگ ہسپٹل میں اور اس کے لئے فنڈز ایلوکیشن اور بڑا اگر آپ کسی بات وزیٹ کریں ہسپٹل کو جی بہت بڑا ہسپٹل اس گنگ ٹیچنگ ہسپٹل ماشاء اللہ سیم دی ایچ کیو سیم اول سیول ہسپٹل جی ایکسٹینڈ کر دیا جی ایکسٹینڈ کر دیا اس میں بہت کئی گناہ بڑا ہو رہا ہے جی اس کے ساتھ ڈاکٹرز بھی اچھے اچھے اور سینئر ڈاکٹرز ساہیوال میں آنا شروع ہو گئے تو میڈرکل فسیلیٹی کافی حد تک جس کی ہے کہ بڑی شدت سے کمی محسوس کی جاتی تھی ساہیوال میں وہ اب بہت بہتر ہو چکی ہے اور ہونے شروع ہو گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے ایک اچھی بات کی اس پہ اوبر آل تو بہت بڑی دلچسپی جو شوقین وزیراعلا خاتمیالہ پنجاب ہے ان کے ہی مرہوم میں منت ہوگا کہ وہ اس طرح کے بہت انٹریسٹ دیتے ہیں سکول ہسپٹل کالج یونیورسٹیاں لیپ ٹاپ تو ایک دن وزیراعلا خاتمیالہ پنجاب کو کہیں انمائیٹ کرنے کہ اس پہ بھی نظرہ حنایت کر دیں آگے آگے بھی منت کر رہے ہیں نہیں الحمدلہ جس پہ کوئی ایسا موقع آیا تو ضرور کریں گے اور ان سے کوئی ایسا کام گرم کلب کے لیے لے سکے تو ضرور لیں گے انشاءاللہ تاکہ تاریخ رقم ہو جائے کہ ایک گورا اس کو بنا کے گیا پھر ایک راجپور سیکٹری آیا اور اس نے اس کو خوبصورت گلیمرس کر دیا تو خاتمیالہ کو میں بھی درخواست کروں گا ناظرین میاں شبار شریف صاحب کزنیس کلب میں آئیے اور گورمنٹ کالیج سائیوال میں جائیے گورمنٹ ہائی سکول سائیوال میں جائیے کیونکہ ایم پی اے ایم این اے حضرات تو اپنے پتہ نہیں کیا کر سکیں گے لیکن کریڈٹ گوز ڈو یہ آپ بہت چسپی لیتے ہیں چاروں یہ ناظرین سب ونڈرفل پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم کے ساتھ اس کے چاروں ستون چائنا جا رہے ہیں میاں صاحب یہ ونڈرفل بہت اچھا لگا آئی ہوپ کے پی ٹی آئی والے بھی اس کو لائک کریں گے نہیں وہ تو گئے اب لائک کریں نہیں کریں یا نہ کریں ان کا وزیراعظم آپ کھڑا ہوئے ہیں کریں یا نہ کریں یہ نہ کوئی واپس آگے اسے کہیں مجھا وہ تو خان صاحب اس نے تو مزید سے پیجاؤ آگے ہیں میاں صاحب آئیم گریٹفل بڑی زوزز کشکوری تشریف رکھیں آپ نے بڑا وقت نکالا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے آپ نے ہمیں موقع دیا اتنے بڑے بڑا انٹرٹین کیا بڑی محبت کی اور وہ بڑے آپ کے پرواموں میں وہ آپ کے لگتا ہے ڈیریکٹرز ہیں بہت اسسٹ کرواتے ہیں اور لفٹیو میاں صاحب تینکیو تینکیو سی امیر آپ نے گفت کو سونی چالیس پنتالیس سال یعنی ایک انگریز ہمیں یہ خوبصورت پروپی دے گیا اس نے اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ وہ سارا کچھ جو سجا رہا ہے یہ خوبصورت باغ بگیچے لگا رہا ہے وہ وہ باغ بگیچے جو لگا رہا ہے وہ کل اس کے پاس نہیں رہیں گے لیکن وہ بہت خوبصورت مثال ہے بڑی خوبصورت پوٹیشن ہے کہ ایک شخص عام لگا رہا تھا کوئی ساب پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا بابا جی آپ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا بیٹا میں عام لگا رہا ہوں تو انہوں نے کہا میں آپ جو جس کو لگا رہے ہیں یہ تو آپ تو اللہ کے سپرد ہونے والے ہیں جانے والے ہیں تو پتہ نہیں ہے یہ پودا کب پروان چڑے گا تو انہوں نے کہا بیٹا کل جس نے لگایا تھا کسی نے وہ میں کھا رہا ہوں میرا لگایا کوئی اور کھائے گا تو انگریز نے جہاں گیا سکول بنائے یونیورسٹرییں بنائیں اور کیا خوبصورت انوائرمنٹ دیا اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کو بھگا دیا جائے گا یہ اس سے چھین لیا جائے گا لیکن اگر چھینہ بھی تو جن کے حصے میں آیا جن کے یہ ہاتھوں میں آیا جنہوں نے اس کی زمامے اقتدار سنبھالی انہوں نے اس کو اور خوبصورت کر دیا یہاں بچے آتے ہیں یہاں گیمز ہوتی ہیں بہت خوبصورت محول ہے پیچھے ٹینس ہو رہی ہے سویمنگ پول ہے شام کو رونگ لگی ہوتی ہے سارا دن کے جتنے ہنگامیں پریشانیاں ڈیپریشنز ٹینشنز وہ شام کو آکے یہاں ایسے ٹیمپر ہو جاتے ہیں ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ سکون آ جاتا ہے ہماری دعا ہے کہ پاکستان کے تمام حصوں میں تمام جگہوں پہ تمام دسٹرک میں ایسے خوبصورت میں تو اس کو سکون گھر کہوں گا پیس لینڈ یہ پیس آف لینڈ ہے یہ ٹکڑا جنت بے نظیر ہے ہر جگہ پہ ہونے چاہیے خوبصورت ادارے بننے چاہیے خوبصورت کلبیں بننے چاہیے ہمارے ہاں سے دہشت گردی کا جن اس کو بوتل میں نہیں اس کو جہنم واصل کر دیا جانا چاہیے اور وی ایکسپیکٹ جس طرح بھی میں نے گزارش کی تھی میاں صاحب سے کہ میاں صاحب کتنا اچھا لگا کہ وزیراعظم پاکستان کے دونوں گائیں بائیں چاروں بزرائے آلے تھے منسر تھے ساری رونک لگی تھی دنیا دیکھ رہی تھی باہر کہتے ہیں یہاں ٹیررزم ہے نہیں ہم نے ٹیرزم جو ہے ڈسٹرائی کر دیا ہے دیکھیں ناظرین کتنی خوبصور جگہ پہ شام گزر رہی ہے ٹھنڈی شام پنتالیس ٹیمپریچر میں ایک حسین شام ہمارے ساتھ میاں انجم حمیب صاحب نے یہ شام گزاری آپ بھی شام کو نکلا کریں پاکستان کا خیال لکھا کریں ٹیررسٹ کو تباہ کریں آئیے مل کر اس پاکستان کو بہترین دنیا میں بلند مقام دیں اس کا جھنڈا اقوام متحدہ میں بلند ہو ناظرین اگلے پرام تک اپنے بیزبان یکوپ جعوید کمیانا رائل نیوز کی تمام پروڈکشن ٹرانسمیشن ایڈیٹرز ٹیم کوئی اجازت دیجئے پاکستان زندہ باد